بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکرٹس کے ساتھ امید ہے آپ سب دوست خریر سے ہوں گے اللہ کریم آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج میں آپ کے ساتھ سردیوں کی شان شیئر کروں گا آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے گرمہ گرم چکن سوپ کی ریسپی شیئر کروں گا آج کی ریسپی دیکھنے کے بعد گھر کا کوئی بھی فرد چکن سوپ بہت آنی بنا سکتا ہے تو دوستو میری حوصلہ فضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تو بلا تکیر آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سردیوں کی آمد آمد ہے ناظرین اور اس میں چکن سوپ بہت ہی شاندار لگتا ہے تو ناظرین آج ہم بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے چکن سوپ تو ناظرین چکن سوپ بنائنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی یکنی تیار کر لیں گے تو یکنی کے لیے سب سے پہلے کڑاہی کے اندر یہ میرے پاس آدھا کلو چکن ہے ہڈی والا اس کو ہم کڑاہی کے اندر شامل کر دیں گے یاد رہے ناظرین کے چکن سوپ کا اصل ذائقہ ہڈی والے گوشت کے ساتھ ہی آتا ہے جس کی ہم نے یکنی تیار کرنی ہے چکن شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون ادھا کلیسن کا پیس شامل کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس کی چکن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اب ہم اس کے اندر پانی سے چھے گلاس پانی کے شامل کر دیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک تاکہ ہمارا چکن اچھے طریقے سے گل جائے تو اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے تو ناظرین ملتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد تو ناظرین چکن کو بوائل ہوتے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے تو چکن بھی ہمارا کافی حد تک گل چکا ہے تو اب ہم چکن کو نکال لیتے ہیں اور اس کو ہڈیوں سے علیدہ کر لیتے ہیں اور اس کے ریشے بنا لیتے ہیں تو جو میرے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ کائن لی ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر فارعال ویڈیوز کو سیلیکٹ کر لیں اس سے میری خوش رافضہ ہی ہو جائے گی اور میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک بروقت پہنچ سکے گی تو میں انشاءاللہ اسی موسم سرما میں سوپ کی جتنی بھی اقسامز ہیں وقتن فوقتن آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو ماشاءاللہ سے ناظرین چکن کی یکنی بھی تیار ہو چکی ہے اور دوسری طرف ہم نے چکن کو ہڈیوں سے لائدہ کر کے تو اس کے ریسپی بھی بنا لگے ہیں تو اب ہم اس کو یکنی کے اندر شامل کر دیں گے چکن کو شامل کرنے کے بعد آپ ہم اس کے اندر سپائسیز شامل کریں گے یہ میرے پاس ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون ناظرین ہم نے جب چکن بوائل کیا تھا تو تب استعمال کر لیا تھا ایک کھانے کا چمچ ہم وینگر سرکہ استعمال کریں گے ایک کھانے کا چمچ ہی سویا سوس استعمال کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ ہی چلی سوس اس کے اندر شامل کر دیں گے سپائسیز شامل کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ پکا لیں گے hunchہ کھانے کے ہم سے چلنگ پھprodu quis TV سوڑے Brand ھاقتلتا ہم نے حافت شخصٰدوں سے پیشتی دلمہ کے پshop popپ vó پھلے اب ہم پھنوز پھلے بھی دلو ساتھ دھ stations жTI فکر ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے پھینٹ لیا ہے چونکہ آج سائس کے اندر شامل کرتے جائیں گے اور چمچ ہلاتے جائیں گے ماشاءاللہ سے اندر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو منٹ نورمل آنچ پہ پکائیں گے تو ماشاءاللہ سے ناظرین بہت مددار سا ہمارا چکن سوپ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو علیتہ بٹن میں نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے میں نے بڑے ہی آسان طریقے سے چکن سوپ بنانا سکھایا ہے تو ناظرین سردیاں آ رہی ہیں تو آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے چکن سوپ بنائیں اور سردیوں میں گرمہ گرم چکن سوپ سے لطف اندوز ہوں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور جو میرے دوست اس چینل پر نہیں ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ریسپی آپ تک بروقت پہنی سکے کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ